یہ وہ بھی بانی ہے جیسے آپ جہز کے نام سیاد کرتے ہیں میں نے ابھی آپ حضرت کے ساتھ نے خطبے کے ذات ایک اٹھنی شریف پڑی جس کے اندر آقائے کامداد محمد عامی صلی اللہ علیہ وسلم نے اشاق فرمایا من تظن وجہما تن لغزیہ لمیتی اللہ ویلہ دلہ کہ جو شخص بس ست حاصل کرنے کے لئے شاہدی کرے گا تو حفیث و جلال ایسے شخص کو زندہ کیسے کو کچھ نہ دے گے اور پھرکو فرمایا ورن تظن مجھے گا نبالی حالی مجھے جید اللہ ویلہ خطرہ کہ جو شخص مال کے لغت میں شاہدی کرے گا تو حفیث و جلال ایسے شخص کو کتن فاقی اور کم دستی کسی کو کچھ نسیم نہ ہوگا اسلام نے پاس با لو اور آج ہندوستان کے اندر اور خاص فورس ہے ہماری معاشرے میں جہید میں ایسا نصوص بن گیا ہے جو ایک ہمیاں سے دکھا کرنا اور مجھے اتنا بھی ڈھوٹا جا رہا ہے اس منحوظ جہید کی مجھے اپنے ہندوستانی معاشرے میں روح صلی اللہ اخبارات کی بولتی ذات بن کر یہ سوچ یہ اچھتی ہے کہ پاک شوہر نے اپنی سوچوان کوئلوں سے کاری راہی لے پر اپنی نئی نبی کاری راہی لہن کو جنا دیا وہاں شکس نے نزید جہیز کا مطالبہ کورا نہ کرنے پر اپنی بیم کو موت کے خاص بکا دیا عجب ماجرہ نے حضرات دیکھئے عجب ماجرہ نے حضرات دیکھئے دعوات مادکہ نے خیلات دیکھئے پیارے دوستو اخبارات کی یہ سوچیا ابھی ایک بہن میں ہی مانے میں لگاں کی تھی مدد افسوس سل افسوس کہ رفتہ رفتہ ہمارے اسلامی مواشرے کے اندر بھی یہ بہتا بھیل چکی ہے آر اسمالات کے اندر جریف کے لئے بیٹ چپنے آئے اور حضرات بھی رکھیا اسلامی شریعہ کے نام یہ کہہ نہیں ہے کاش ہمارے اسلامی شریعہ کے کتاب اور روان کے بجائے عمل میں آ جاتے ہیں ان میں زیادہ پر سپے لازوک ہی بڑکے گئے ہیں اس میں ہم سماجرے اولت کو جس نظر سے دیکھا ہے وہ نہایتیں قابل محرمت ہے والی ایمالاں ان دردنا دوانی آج سے ملی پڑی ہے کہ کبھی حسرت مریم کو دنیا والوں نے مقتہم کر کے جنگلوں کی خواب چھانے پر مضبور کیا تو کبھی نمرود نے اپنی بیٹیوں کیوں ایمال نام کی پڑیش میں آج میں ناراں تو کبھی عربی جاہی پہشنے لے لکیوں کی پڑیش کا اس مطلب ملنوس پسکو کیا ان کو پڑی ہوئی زندہ ترکول کر دیا جاتا محطر حضرات آج بھی ان ناؤسون دشتاؤں پر سنو ستم کے پہار پوڑے جا رہے ہیں چپکشن کی آردار جاہیا ان کی رحمیں رائی ہیں آج بھی عورتوں کے رنوں کو خون کیا جا رہا ہے خدا کی زمین اپنی بسات اور پشاتگی کے باوجود تنگ ہو نہیں ہے سالی دنیا پر یہ بات روز ووشن کی طرح آیا ہے جس گھر میں لکی جوانی کی دہلیت پر طلب رکھتی ہے والی دن بھی نیج انحرام ہونے لکتی ہے زندگی کا ہر ہر لمحہ ساپ مرکتے سنے لکھتا ہے ایک طرف لڑکی کی اُن کی اُن جوانی ہوتی ہے تو دوسری طرف جنسی بھیجوٹی نگاہ ہوتی ہے تنسی بھیجوٹی نگاہ ہوتی ہے والی دینی شکلات کے بھوکتوں سے جانے کے لئے لگے کی تلاش کرتے ہیں جہیز کے مطالبات اُن گئی ردوں کو انہیں مفان کر دیتے ہیں والی جہیز کے ٹھیکے لابروں دلہ کان کر کر سلو سائی خیدن انبیاء احمد مجتبہ محمد مستبہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیادے والمزار یہ بیٹی حضرت فاطمہ کا حضر مسلم کی سنداز سے ہوتا ہے جسے پر جو چادر میں اس میں سولہ قائمت لگے ہوئے ہیں بنتے حصول بھولے کے باوجود پیادا پا شاہدہ پیادے رکھتا ہے حضرت فاطمہ اگر کی جانے کے بعد ہمارے لئے ہیں جہیز میں ایک اکیہ ایک چکی ایک بستر اور دو مٹوں پر مجتمل اور مقتصر سرزار حضرت فاطمہ حضرت آئیے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم اس بات کا آیت کریں پیس جہیز جیسی پر وہ مسم کو بتا کر دم لیں گے مہینی چند باتوں پر جوان پیٹی کھڑ دردی زوان اپنی گوا نہیں ہیں جوان پیٹی کھڑ دردی رونڈ اپنی گوا نہیں ہے جوان پیٹی کھڑ دردی رونڈ اپنی گوا نہیں ہے جہیز جی خاتل میری پہنے قجا کے سب میں اکتا رہی ہیں وہ آخر جامانہ آ رہے ہیں جب ملی تکیو کھڑا آئی ہیں یہ بات اللہ علیہ وسلم مسلوسو